میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور کا حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی چال بڑی عجیب تھی مدینہ میں تو انہیں بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے کیونکہ مجھے تمہاری چال سے لگ رہے کہ تم کسی غلط کام میں انوالڈ رہے ہو تو ان شارٹ یہ کہ وہ سوت سیر تھا ایرپس کا مکہ میں تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں اسلام لانے سے پہلے کام کرتا تھا تو حضرت عمر نے کہا مجھے کوئی بہت ہی عجیب واقعہ بتا تو ہی سیڈ کہ مکہ میں ایک بار میرے ساتھ میرے سامنے جنی فیمل تھی یا میل تھا باہر جو بھی جن کیم اور وہ پینک ہوا ہوا تھا اور اس کے مطلب بہت زیادہ خوف میں تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کبھی میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے ذکر کیا کہ وہ آ گیا ہے شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اشارہ کیا اور قرآن کی طرح اشارہ کیا کہ اب بہت مشکل پیدا ہونے والی ہے ہمارے لیے یعنی جس طرح پہلے اوپن لی فریڈم کے ساتھ ہم انفلوینس کرتے تھے اب ظاہر ہے ایک تو اللہ نے پہرے بھی سخت کیے تو سورج جن میں ہی آتا ہے کہ اللہ نے اسمان کے پہرے سخت کیا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے پرچانک پہلے کیوں سخت ہوگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیونکہ وہی کا آغاز ہونے لگا تھا سبحان اللہ علیہ وسلم وہ سسٹم اور وہ کلام لے کر آ رہے تھے کہ اب شیعتین کا بزنس ختم ہونے والا تھا تو یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ یہ سوت سیرز کانٹیکٹ میں ہوتے تھے جمعات کے ساتھ شیعتین کے ساتھ اور ان سے نیوز و گلوانا یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا رہا تھا قرآن کہتا ہے نا صحیح